ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں دیکھئے ہمارے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے کچھ لوگوں کو کہنا ہے بھولیں ایلیکشن لڑنا ہے تو ہیدر آباد میں آگے لڑیے مونچی یہ ارورا جی کو ان کو سمجھانے ایک اوشیس لیے آ رہی ہے بام بیوریس نیوز میں آپ کا سواغت ہے تو ہم بات کریں گے سلمان مرزا جو ایک نویرہ شیخ کے تعلق سے بات کرتے ہیں ہمیشہ انویسٹروں کے تعلق سے بات کرتے ہیں جی سلمان مرزا جی آپ جیسے کہ آپ یہ اس وقت انویسٹروں کے تعلق سے آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے بارے آپ کیا بتائیں گے السلام علیکم ورمات اللہ برکاتہ سب سے پہلے تو میں تمام ممبئی کے گیور مسلمانوں کا شکریہ آدھیا کرتا ہوں کہ آج گیارہ مہینے سبر کرنے کے باوجود آج وہ لوگ آپا نوہرہ شیخ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سپورٹ میں سبر کر رہے ہیں میں ان تمام لوگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ان تمام لوگوں سے پھر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور اپنی بات یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ بہت جلد یہ معاملہ اپنے حل ہونے پر ہے آخری انتیم پڑھا جسے ہم لوگ ہندی میں کہہ سکتے ہیں اس پر چل رہا ہے لیگلی یہ معاملے کو حل ہونا ہے اس میں کوئی پولیٹیکل ساجیس کیا بولی ہے پولیٹیکل انفیلنس سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اس کو لیگلی ہم کو حل کرنا ہے اور انشاءاللہ لیگل ٹیم ہیرا گروپ آف کمپنی کی جو لیگل ٹیم اپوائنٹ کی گئی ہے اسٹیٹ وائز الگ الگ وہ اس کو حل کرے گی انشاءاللہ اسی جاتے ہوں آپ نہ ہو رہے شیخ کے کوئی سپوک پرسن سپوک پرسن تو میں کمپنی کا لیگل ہی نہیں ہوں لیکن انشاءاللہ پبلک کے لیگل سپوک پرسن میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تمام انویسٹر کیونکہ میں خود ایک انویسٹر ہوں ہم لوگوں نے اپنی بات حق کی بات کیونکہ ہم لوگ حق پر ہیں انویسٹر حق پر ہیں اور آپا بھی حق پر ہیں ان کے خلاف جو لوگیں وہ نہ حق پر ہیں اس وجہ سے یہ حال ان لوگوں کا ہوا ہے ایسا مجھے لگتا ہے آج بھی ایک جگہ سے بیل ملی ہے آپا کو اس کے بارے الحمدللہ یہ پرسوں کے کل اس کے اوپر 90 days چھتور میں کمپنیڈ ہو چکے تھے چار سیٹ سببیٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ڈیفالٹ بیل ڈیمانڈ کی گئی تھی تو آج اس کا آرڈر آیا اور آپا کو چھتور سے آپا کو بیل مل چکے الحمدللہ اللہ کسان ہے ابھی کتنے ان کے اوپر کیس باقی ہیں ابھی اور پانچ چھ جگہ سے باقی ہے بہت جل انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا سب لائن اپ کیا ہوا ہے اور لیگل ٹیم سٹیپ بائی سٹیپ آپ قدم بڑھا رہی ہے آنے والے یہ ہفتے میں بولیے تین چار دن میں اور بہت بڑی بڑی خوشکبری ہم ان کو ملے گی انشاءاللہ ملے گی تو ابھی انویسٹر جو ہے وہ جو پریشان ہے ان کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ نویرہ شیخ کی نیت پوری پیسہ دینے کی ہے آج نہیں تو کل ضرور پیسہ ملے گا سلمان صاحب آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں پیسہ کب ملے گا کب ملے گا اس کا جواب اس لیے میں نہیں دے سکتا ہوں کہ یہ چیز لیگل یہ ہے میٹر کورٹ میں ہے جب تک کہ نویرہ آپ اندر جیل میں ہے تب تک کہ پیسہ نہیں ملے گا جس دن وہ باہر آئے گی وہ خود کہہ رہے گی کہ میں باہر آتے سے انشاءاللہ پیسوں کا انتظام کروں گی آپ کے کتنی بار ملاقات ہو چکی ہے میری آپ سے تین بار ملاقات ہوئی ہے ان کی فیملی والوں سے ملاقات ہوئی ہے تمام لوگ بہت دیندار شریف النفس لوگ ہیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ کی ذات پہ وہ لوگ سب کو بھروسہ دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ضرور پیسہ دیں گے جا بتا ہے آپ نے کہ آنے کے بعد میں آپ نے کہا جتنا جلدی ہو سکتا ہے میں پیسہ دوں گی آلماس مہنا یا دو مہنے کا ٹائم آپ نے کہا ہے کہ میرے چھوٹنے کے بعد دو مہنے کے اندرند انشاءاللہ تمام پیسہ ریلیس کر دوں گی لوگوں کو میں یہ آپ سے بات ہوئی ہے آپ کی ڈائریک ہاں میری خود ڈائریک آپ سے بات ہوئی ہے پروپرٹی کے ریگارڈنگ میرے آپ سے بات بہت ساری آپ سے دسکشن ہوا ہے ملاقات میں بیچ رہا ہے کہ ان کے رشتدار بیچ رہے ہیں یا یہ بیچ رہے یہ سب فیک ہے پروپرٹی میری سیف ہے ایسا آپ نے مجھے بھروسہ دلائے چیز کا پروپرٹی کچھ لوگ نیلام کرنے والے کوئی بیچنے والے ہیں نہیں یہ سب جھوٹی نیوز ہے کوئی پروپرٹی نیلام نہیں ہوگی انشاءاللہ اس کی نوبت ہی نہیں آئی کہ بہت جل معاملہ سلجے کا کوٹ کے ذریعہ تو یہ سب کام کی عام انویسٹری ہوں لیکن کیا ہے کہ میرا سفر ان کے ساتھ اچھا رہا میں کافی ٹائم سے ہوں اور میں بھی نویرابا سے ملی تھی پونہ میں میری ان کی پرسنل بات کیا بتایا آپ نویرابا نے یہی بتایا کہ انشاءاللہ میں جس دن بھی بہار آ جاؤں گی میں جس نے بھی انویسٹر ہیں میں ان کے گھر تک ان کے پیسے پہنچاؤں گی جن لوگوں نے کیس کیا جنہوں نے کیس کیا ہے اگر ان میں ایمان ہوتا تو شاید کیس نہیں کرتے کیس کر کے گلتی کر لیے انہوں نے تو ان کا امونٹ کیسے ملے اگر وہ کیس اپنا واپس لے لیتے ہیں تو نویرابا کا دل اتنا بڑا ہے کہ ان کو بھی ماف کر کے جیسے ہم لوگوں کو ملے گا ایسے ان کو بھی ملے گا جو سسٹمیٹک ہے کیونکہ وہ لیڈی بہت ڈسپلین والی ہیں اور ڈسپلین میں وہ کسی کے ساتھ نے ایسا نہیں کہ یہ پہچان ہے تو ان کو دے دوں یا یہ نہیں جو انصاف ہوگا سب کے ساتھ برابر ہوگا اور ایک جیسا ہوگا اور یہ سب کو یقین رکھنا ہے اور ہمارا بھی یقین یہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے وہ چیز آپ کیا بتانے چاہیں گے اسلام علیکم میرا نام سید عبرار ہے جیسا آپ نے بتایا کہ جو کمڈیٹ کی کیونکہ کیا ہوئے گا میں شریف وہ جو میرے بہن بھائی جتنے بھی کمڈیٹ کرے ہوئے ہے میں اولنگ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو جس لوگ نے بھڑکا کے آپ لوگ کیونکہ مطلب کیے کریں کہ پندرہ دن میں پیسہ دلا دیں گے دو میں ایک مہنے میں پیسہ دلا دیں گے چھے مہنے آج چھے مہنے ہو گیا چھے مہنے ہو گیا وہ بیچارے وہ بھی خود پریشان ہے دوسرا جو جس نے بھڑکایا وہ بھی پریشان ہے ابھی ظاہری سی بات جس دن آپ بھائر نکلیں گے انشاءاللہ دیکھنا وہ اپنی آفیس چھوڑ کے بھاگے گا اچھے جو لوگ کیس کرنے کی تاقیت لوگوں کر رہے ہیں کیس کرو کیس کرو کیس نہیں اپیل کرتا میرے بہن یہ غلط پیمی میں آئے نہیں کیس کرنے کی کسی کے بھڑکا میں نہیں اور کیونکہ مطلب خانون ایسی چیز ہے خانون السلام علیکم سب سے پہلے تو اللہ کا نام سے شروعات کریں اور میں ان لوگوں کو آپ کے مادیم سے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم کمپلینٹ دینے کے بات ہمارا سولیشن ہو جائے گا تو یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ کیس کر کے کسی کا فائدہ نہیں ہوا ہے اور جن لوگوں نے کیس کیے ہوئے اللہ کے لیے دوسروں کی بھلائی کے لیے سب کے لیے اپنا اپنا کیس واپس لے جس کے حساب سے بھائی سب لوگ کو جو آنے والا رمضان ہے ہر چیز ہے سمجھو بھائی کسی کے ایسے تو چولے بھی نہیں چل رہے ان لوگوں کی وجہ سے جو سوچ رہے ہو گئے ہم آگے کمپلینڈ ڈالے تو اللہ کے لیے کوئی کمپلینڈ ڈالنا نہیں کیونکہ کمپلینڈ ڈالنے کیسے اور کیس کرنے سے کسی کا فائدہ نہیں ہوا ہے سوائے نقصان کے کمپلینڈ ہم خود آج برسوں سے ہم خود انویسٹرز ہے ہمارا کوئی ذاتی یہاں پہ فائدہ نہیں ہے ہم خود یہ انویسٹر ہیں ہم آپ سب کے لیے امام کے لیے ہم خود کھڑے رہے کہ ایک عورت کو اس کی ڈال گلی نہیں اس نے آپا کے اوپر کیس کر کے بیجی ہے لیکن آج اسی پہ تو وہ لاکھوں گھروں کا چلا جلا رہی ہے اتنی سمجھ کیوں نہیں آتی ہے کہ آپ کوئی کمپلینڈ نہ کریے اور کوشش کریے اسی نویرہ آپ اپنی اچھی ہے 18 سال سے دے رہی آگے بھی دیں گی اور انشاءاللہ وہ کمپنی کو بنائے رکھو کوشش رکھو جب تک قیامت کی رات تک انشاءاللہ وہ لوگ چاہ خاتے ہو آپ لوگ سمجھ نہیں ہے یہاں پہ بہت پوری طرح گوش میں آریف ہے میں آزم گھر سے آیا ہوں میں دوہ دار بارہ میں انویسٹ کیا ہوا تھا اور میرے پاس نہیں آئی تھی میں مجھے خوب میرا اچھا گھر چل دا آج میں خود پریشان ہوں پریشان ہوں میں بمبئی میں لیکن میں انویسٹ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کمپلین کری ہوئی ہے میرے بھائی کیا تم لوگ نے بنک سے لون لے کر اس میں پیسے ڈالا تھا حلال میں مہربانی کر اپنی کمپلین واپس لے لو تاکہ ہم لوگ آج دو لاکھ پشتر ہزار لوگ پریشان ہیں سب لوگ آسانی ہو جائے ایک عورت پر ظلم سے ان کو نجات ملے ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ صحیح سلامت باہر نکال لے تاکہ ہمارے پیسے ملے انشاءاللہ اسلام علیکم میرا نام امران احمد انساری ہے میں چاہتا ہوں کہ جو کمپلین لیے وہ واپس لے لیں کیونکہ جو کمپلین دی ان کو بھی بینیفیٹ ابھی تک نہیں ملا پیسہ نہیں ملا اور جو نہیں کی ہے ان کو بھی کچھ نہیں ملا ہے بس یہ جلدی سے ہلدھ ہو جائے بس میری سب کمپلین سے یہ درخواست ہے اپنی کمپلین جو آپ لے لیں اور جس کے دھرو آپ نے پیسہ ڈالے مثال کے طور پر اگر آپ کمیشن ایجنٹ بولو یا کس مارکیٹنگ ایجنٹ ہے تو ان کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ میں ایسا پروگرام جو آج منقیت کیا گیا یہ صرف پبلک کو جو انویسٹر نے پریٹ فارم پر لانے کا مقصد سے پروگرام تھا کیا تھا صرف صرف کنفیوز جو تھے نا لو ایک دم کلیر کٹ بات تھی کہ بھائی مہربان کرو کمپلیٹ مت کرو کہ وہ مائک کے پر بولنے سکتے اس نے خلی بھڑکا کے مطبع اپنی سیڈ کیا ہوئے چند پبلک کو چند لوگ گن 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 آر کچھ نہیں اس لئے آفیس میں بیٹھ کے اپنا بس اپنے آپ مسلمان بولتا اپنے بہت بڑا یہ تھا لیکن ابھی ہیں میرے ایری میں ایم 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 سمجھا دو ایم 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 جتنا ہو سکے اتنا مسلمان ہیں ہم مسلمان کی طرح رہو ایک لیڈیز کو جیل میں ڈال کے کچھ پیدا نہیں ہے شکریہ بات موسیقی